مرے پیارے دیڑی بھائیوں اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج تعمیری عدب کے پیج نمبر تیس اور اکتیس سے اکتالیس ہوا سبق اور آخری سبق لے کر ہم حاضر ہیں آج کتاب ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے اس اکتالیس سبق میں بھی ایک واقعہ کے ذریعے نصیحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آئیے جو بھائی بھی پڑھتے ہیں چاہے ہمارے وہ جوان بھائی ہوں بڑے ہوں بچے ہوں ہماری بہنیں ہوں ہماری ماں ہوں کوئی بھی پڑھتے ہیں چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے تو جو بھائی بھی یا بہن بھی ہماری اس سبق کو یا اس اردو کے کتاب کو پڑھتے ہیں وہ دلچسپی سے پڑھائیں ہم تو صرف محنت ہی کر سکتے ہیں کوشش ہی کر سکتے ہیں باقی دلچسپی آپ کی آپ کی لگن آپ کا ذوق آپ کا شوق اور آپ کی محنت آپ کو کامیابی تک پہنچائے گی اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں آپ بھرپور محنت سے دل جمعی سے کوشش سے دل لگا کے محنت سے آپ پڑھیں انشاءاللہ بہت جلدی اردو آپ سیکھ جائیں گے آج کا سبق تھوڑا لمبا ہوگا چونکہ آخری سبق ہے اس کو کٹنگ کر کے نہیں بتائیں گے ہم یہ ایک پورا واقعہ ہے اس پورے واقعہ کو پڑھئے میرے ساتھ تو اس کا انوان ہے جھوٹ کا وبال اس میں یہ بتائے گا کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کو کیا نقصان ہوتا ہے واقعہ کو پڑھیں اور سمجھیں چلیے سبق شروع کرتے ہیں ایک تالیسوں سبق آخری سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے جھوٹے آدمی پر اللہ تعالی کی لانت اور پھٹکار ہے جھوٹے انسان سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت ناراض رہتے ہیں اب آئیے پیرا گرا بدل کے یہاں سے پڑھتے ہیں بعض لوگ ہسی مزاق کی بات میں جھوٹ بولنا برا نہیں سمجھتے دیکھیں یہ ہے برا اس میں پیش نہیں دیا گیا ہے برا پڑھیں گے اس کو اور اسی طرح لکھا جاتا ہے بڑا مگر دونوں میں فرق ہے یہ رے کے اوپر ایک تو والا رے پڑے ہوں گے آپ جس کو بڑی رے کہتے ہیں اس جس رے پر تو ہوگا اس کو پڑھیں گے بڑا اور جو بینا تو والا رے رہے گا اس کو پڑھیں گے برا یہی فرق ہے جھوٹ بولنا برا نہیں سمجھتے یہ ان کی سخت غلطی ہے کیونکہ ہسی مزاق کی بات میں بھی جھوٹ بولنا شرعن ناجائز ہے شرعن بولے تو شریعت میں شریعت کے ادبار سے شریعت محمدی میں جھوٹ بولنا شرعن ناجائز ہے ایک لڑکا اپنے گاؤں کے کنارے میدان میں بکری چرائیا کرتا تھا اس کو ایک دن شرارت سوجی اس نے چلانا شروع کیا بھیڑیا بھیڑیا گاؤں والے مدد کے لیے دوڑ کر آئے وہاں نہ بھیڑیا تھا نہ شیر لڑکا کھل کھلا کر ہسنے لگا کہ میں نے تو مزاق کیا تھا لوگ شرمندہ ہوئے اور خفا ہو کر چلے گئے دوسری دن سچ مج بھیڑیا آگیا لڑکے نے خوب شور مچایا گاؤں کے لوگوں کو بار بار پکارتا رہا مگر کوئی شخص بھی مدد کے لیے نہیں پہنچا لوگ سمجھے کہ کل کل کی مزاق کرتا ہوگا بھیڑیا بکریاں بھی لے گیا اور لڑکے کو زخمی بھی کر گیا دیکھو لڑکے نے جھوٹ بول کر اپنا ہی نقصان کیا پیارے بچوں تم لوگ جھوٹ بولنے سے ہمیشہ پرہیز کرنا یہ تو صرف بچے سے کہا گیا لیکن میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو میرے بھائی ہو میرے بہنے ہو سب کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے جھوٹ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اب کتاب ختم ہونے کے وقت میں ایک نعرہ بتایا گیا ہے وہ نعرہ ہم پڑھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ پڑھئے یہ اس سائٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دہینہ طرف یہ نعرہ ہے اور یہ بائیان طرف یہ نعرے کا جواب ہے نعرہ لگاتے ہیں آپ جلسو میں ریبی لوگ کے جلوس کے موقع پر نعرہ سنے ہوں گے اسی طرح نعرہ لگاتے ہیں تو چلئے نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا نعرہ قادری یا غوث المدد نعرہ چشتی یا خاجہ غریب نواز نعرہ وجددی یا آلہ حضرت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ختم ہوا اور اللہ کے فضل سے تعمری عدب حصہ اول کا سارا سبق بھی ختم ہو گیا آج کتاب ختم ہو گئی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دینی بھائیوں کو جو لوگ اردو سیکھ نہ چاہتے ہیں ان کے ذہن کو کھولے زبان میں روانی پیدا کرے اور تیز تیز اردو پڑھنا آسان فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی